ریاستی وزیر بلدی نصم و نصق کیٹیا نے کہا ہے کہ ریاست میں سڑ سبز و شاداب کو فروغ دینے کے لیے وزیراعلا کی چندر شکھر رو کے جانب سے منفرد پروگرامز کا انخواد کیا جا رہا جس سے تلنگانہ میں گرین کور 24 فیصد سے بڑھ کر 31 فیصد تک پہنچ چکا ہے ہیدرباد کی ایک ہوتل میں فورسٹ نیشنل ورکشوپ کا افتدا کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا اس موقع پر اندرہ کرنڈرڈی کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے کیٹیا نے کہا ہے کہ اقتدار حاصل کرتے ہی وزیراعلا کیسیا نے ریاست میں جنگلات کے فروغ پر اولین توجہ دی شہری علاقہ میں امارتوں کا انہدام کرتے ہوئے پودے لگانے کی نوبت پیدا نہ ہونے دینے کا مشورہ دیا تھا ریاست میں سرسبز و شاداب کو فروغ دیتے ہوئے ملک کی دوسری ریاستوں سے مسابخت کرنے پر زور دیا تھا ہیدرباد میں تین خواتین نے مل کر دو کروڑ کی زمین پر خبزہ کر لیا خواتین کی جانب سے زمین پر خبزہ کرنے کا ہیدرباد میں یہ پہلا اور اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے زمین پر خبزہ کرنے والی خواتین میں ماں بیٹھی اور ایک خاتون شامل ہیں ان تین خواتین کو ہیدرباد کی اپل پولیس نے گرفتار کر لیا اپل پولیس نے متاثرہ 71 سالہ خاتون بی ورہ لکشمی کماری ساکن آرک پورم کتا پیٹ کے شکایت پر کاروائی کرتے ہوئے 33 سالہ بی جوتی 19 سالہ کماری بی ونیلا ساکنان چرچ کالونی جو ماں بیٹھی کے علاوہ 27 سالہ بالا جوتی ساکن چلکانگر اپل کو گرفتار کر لیا پولیس نے بتایا کہ فرضی دستاویزات اور جالی سیٹیفیکٹ کی تیاری میں مزید نو افراد شامل ہیں اپل چرچ کالونی کے سروے نمبر 74 اور 75 میں شکایت گزار خاتون کا پلوٹ نمبر 266 اور 267 مربگگس پر مشتمل پلوٹ واقع ہے اس پلوٹ کو اس خاتون نے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کے جانب سے خریدا تھا اور اس پلوٹ کو حساربندی کروائی تھی جوتی کی اس پلوٹ پر نظر تھی اس نے انکوائری کی اور اس کو پتا چلا کہ اس پلوٹ پر چار سال سے کوئی آتا جاتا نہیں اس نے چند افراد کی مدد سے پلوٹ کی تفصیلات حاصل کی اور شکایت گزار خاتون کا گجویل منڈل کے بیارم گرام پنچائٹ سے ڈیٹ سیٹیفیکٹ حاصل کیا اور اپنے آدھار کارڈ میں تبدیلی کرواتے ہوئے خود کو اس پلوٹ کی خانونی وارث ظاہر کرنے کا لیگل سیٹیفیکٹ تیار کر لیا اور اس پر حق جتاتے ہوئے اپنی بیٹی کے نام پر گفت ڈیٹ کر دی جس پر اس پلوٹ کی حقیق مالک شکایت گزار خاتون نے اپنے پلوٹ کا روخ کیا تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا کیا اس بات سے پریشان ہو کر خاتون نے اپل پولیس میں شکایت کر دی پولیس نے تحقیقات کے بعد ان تینوں خواتین کو گرفتار کر لیا اور عدالتی تحویل میں دے دیا ہے ہفتے کو ہندوستان میں سونی کی قیمتیں چار ہزار روپے فی کلو گر گئیں سونی کی قیمتوں اور تیل کی قیمتوں کو جوکرافیائی سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا گود ریٹونز کی ویب سائٹ کی عداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں باوز قیرات سونی کی فی دس گرام سونی کی قیمت چھینیالیس ہزار آٹھ سو پچاس روپے اور چوبیس کارٹ سونی کی قیمت کاؤن ہزار ایک سو دس روپے تھی سونی کی نرخ گزشتہ چار دنوں سے گر رہے دہلی میں بائیس قیرات سونی کے لیے سونی کی قیمت سینٹالیس ہزار دو سو ساٹھ روپے فی دس گرام تھی دوسری طرف جنہی میں سونی کی قیمت اٹھالیس ہزار دس روپے کی بلند پر تھی کیرالا میں سونی کی قیمت چھینیالیس ہزار دو سو پچاس روپے تھی جو خومدار الحکومت میں سونی کی قیمت تھی روس کے یوکرین میں فوجی جاریت کی یہ وجہ سے مختلف ممالک نے اس پر پابندیا آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے اطلاعات کے مطابق کیف میں روسی افواج اور یوکرینی افواج کے درمیان سخت لڑائی جاری ہے اور یو این ایس سی کے اجلاس میں روس نے پابندیوں کے نفاظ کے خلاف ویٹو پاور کا استعمال کیا ہے بھارت چین اور متحدہ عرب امارات نے اس عمل میں ووٹنگ سے پرہس کیا تاہم امریکہ اور دس دیگر ممالک نے پابندیوں کے حق میں ووٹ دیا تلنگانہ کے ظلے ورنگل کے کاکتیا یونیورسٹی کے طلبہ نے احتجاج کیا سلف فائنانس کورسز والے طلبہ کو ہوسٹل خالی کر دینے وائس چانسلر کے ہدایت کے بعد طلبہ میں برہمی پائی جاتی ہے جنہوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا انہوں نے وائس چانسلر اور یونیورسٹی کے دیگر احتجاجوں کے خلاف بڑے پیمانے پر نارے بازی کی روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کو روکنے کے لیے دیر رات اخوامتدہ کی سلامتی کانسل میں ایک خراردات پر بحث میں ہندوستان نے اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ تشدد کو فائنطور پر روک کر سفارتی اخدامات کی طرف لوٹائیں اور ممالک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنے کی ترغیب دینے کا اعلان کیا زرائے نے بتایا کہ رات اخوامتدہ کی سلامتی کانسل میں پیش کی گئی یوکرین سے متعلق خراردات کے حق میں گیار ارکان نے ووٹیا اور تین ارکان ہندوستان چین اور متحدہ عمارات یو اے ای نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اس خراردات پر روس نے ویٹو کا حق استعمال کیا اور یوں خراردات منصور نہ ہو سکی زرائے کی مطابق ہندوستان نے ووٹنگ کے بعد اپنے فیصلے کے حوالے سے وظاہر جاری کرتے ہوئے متعلقہ فریقوں سے فوری طور پر تشدد بن کرنے تنازع کے حل کے لیے سفارتی اخدامات پر واپس آنے اور ممالک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنے کی اپیل کی وزیراعظم نرندر موڈی نے بھی روسی صدر ولاد میر پوتین کے ساتھ اپنی چیلی فونی گفتگو میں انہی نکات پر زور دیا تھا اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے